اچھا میرا اگلا قویشن ہے حسن علیہ علیہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یا علی مدد کی شرعی حیثیت کیا ہے کیونکہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ایا کنابدو و ایا کنستائن کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہوں تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یا ایا کنابدو و ایا کنستائن اچھا میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں کہ حیثیت سے آپ سے باچیت کر رہوں کیونکہ سمجھانا اور قائل کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے اصل میں ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے لیکن جہاں تک مدد کی بات ہے تو مدد تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے یعنی آپ اللہ کو پکاریں آپ اللہ جسے چاہے مدد کے لیے بھیج دے چاہے وہ فرشتہ کوئی بھی ہو لیکن پکارنا اللہ کو ہے جیسے قرآن حکیم میں کہ دعا بھی اللہ سے ہے سورہ مومن میں اور سورہ فاتحہ میں مدد بھی اللہ سے ہے بناجاد بھی اللہ سے ہے اللہ کوئی پکارنا ہے تو اب اکثر اور بیستر اہلِ تشیعوں کا عقیدہ یعنی مدد بے ساختہ وہ کہتے ہیں تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے قرآن حکیم سے یعنی حدیث نمی یہ ایک طویل بحث ہے اس کو مختصر انداز میں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں پہلی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں اسی شیعوں کا عقیدہ ہے بلکل غلط بات یا رسول اللہ کہنا یا علی مدد کہنا یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ ہمیشہ سب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے سوائے وحابی کے سوائے وحابیت کے یہ سب مسلمانوں کا طول تاریخ میں عقیدہ رہا ہے تو یہ کہنا کہ یہ صرف شیعوں کا ہے یہ ایک غلط بات ہے اصل جو ابن تیمیہ کا جب ظہور ہوا تھا اس نے جو کتابیں لکھی ہیں اس نے شیعوں کے خلاف بہت کم کتاب لکھی ہے اس کی ساری جو کتابیں ہیں وہ اشائرہ کے اور معتوریدہ کے خلاف ہیں پاکستان ہندوستان بنگلدیش افغانستان سنٹرل ایشیا میں جتنے مسلمان غیر شیعہ رہتے ہیں وہ سب معتوریدی ہیں اور معتوریدی اور اشائرہ میں فرق بڑا کم ہے عقائد میں اسی طرح مصر میں سوریا میں عراق شام میں ترکی میں شمال افریقہ کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب اشعری مصحب کے حامل ہیں حنابلہ جہاں رہتے ہیں اہل حدیث جہاں رہتے تھے وہ کہاں ہیں کچھ شام میں رہتے تھے اور کچھ کچھ حجاز نجد حجاز میں بالخصوص نجد میں رہتے تھے ابن تیمیہ جب آیا ہے تو ابن تیمیہ سے پہلے وہ حنابلہ بھی نہیں کہتے تھے وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے وہ نہیں کہتے تھے سب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کو پکار سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پہلی بات آپ یہ بات کی تحصیح کیجئے کہ یہ شیوں کا صرف شیوں کا عقیدہ نہیں یہ سب مسلمانوں کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے بعد میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے اس کا نام ابن تیمیہ ابن تیمیہ کے جب ظہور ہوا ہے اس نے کچھ آیات کی ایسی تفسیر کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے پکار لیا تو شرک ہے حالانکہ آیات کا یہ مطلب نہیں آیات کا مطلب وہ غلط مت ترجمہ کر رہا ہے اس کا غلط مفہوم لیا ہے آیات کا مطلب ہے کسی اور کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں اس کی دو ترجمہ کر سکتے ہیں سب آیات جو ہیں نا دعا یدعو دعا یدعو کا عربی زبان میں عبادت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ایک ترجمہ کر سکتے ہیں پکاریں دوسرا ترجمہ ہے کہ اس کا عبادت کریں اس کا اصل معنی جو ہمیشہ سے مسلمان لے رہے ہیں کو صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کہ اگر اللہ کتابہ کسی اور کے عبادت کریں تو یہ شرک اس نے اس کا مفہوم کچھ اور لے لیا اس نے کہا اگر پکار ہیں اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ شرک ہے اس نے سب کو مشرک بنا دیا سب مسلمانوں کو تو ابن تیمیہ نے کہ جتنی کتابیں ہیں وہ شیعوں کے خلاف نہیں ہیں 95 فیصد کتابیں سیکھڑوں کتابیں اس نے لکھی ہیں کیونکہ اس نے شادی نہیں کی اس نے زندگی میں اپنے تیمیہ ستر پچھتر سال تک بہت ذہین آدمی تھا قابل آدمی تھا لیکن اس کا فکر منحرف تھا اس نے کتابیں بہت ساری لیکن اس کو اس کا اپنے زمانے میں اس کو لوگوں نے کئی دفعہ جیل میں گیا اور اس کا اپنے زمانے میں جو بڑے علماء تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور ان لوگوں نے گمراہ کہا لیکن اس کے ایک دو شاگر تھے ابن قیم بغیر اس طرح کے لوگوں انہوں نے ان کے کتابوں کو اس کے افکار کو زندہ رکھا اور پھر اس کے کتابیں اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا تب بہت کم لوگ مثلا جو خنابلہ کے مدارس تھے وہاں پہ اس کی کوئی ذکر ہوتا تھا ابن طیمیہ کا جب سعودی عرب میں نجد و حجاز میں اقتحاد بن گئی کس کی سعودی خاندان کی جو دیندار خاندان نہیں تھا وہ وہ ملک کے اور حکومت کے چکر میں تھے اس کی فکر میں تھے اور محمد ابن عبدالوحاب کے جو بلکل ایک انپڑھا مولی تھا محمد ابن عبدالوحاب ابھی دیکھتا وہاں بلکل وہ اس کی کتابوں کو نہیں چڑھتے محمد ابن عبدالوحاب کی کتابوں کو وہ ذکر نہیں کرتے کیونکہ اس کی کتابیں بہت صدی ہیں اس کے پاس علم نہیں تھا وہ نجد میں رہتا تھا ایک مفتی تھا ہوتالیہ اس کا کم تھا لیکن وہ پیروکار تھا ابنی طیمیہ کا ان کا اتحاد ہوگیا پس میں توہنے وہاں اس زمانے میں جتنے قبائل رہتے تھے نجد میں سہرا میں بددو عرب ان سب اہلِ بدو کو اس نے کیا کیا مشرق قرار دے تو یہ سعودیہ کے آلِ سعود کے لیے بہت بڑا اچھا موقع آیا کہ یہ لوگ سب مشرق ہیں تو ان پر ان کے مال لوٹلو ان کے عورتوں کو اٹھالو ان کو دوبارہ توبہ کرا لو مسلمان بن جاؤ کیونکہ مثلاً یہ کسی قبر میں جاتے تھے وہ ہاں پہ راز مثلاً کوئی نظر وغیرہ کرتے تھے تو کہتے ہی مشرق ہیں تو اس طرح بہت سارے قبائل کو انہوں نے قتل کیا اور غارت کیا اور پھر نجد میں ان کا حکومت بن گئی پھر حجاز پہ قبض ہوا پھر تیل کا انکشاف ہوا تو پھر تیل کی بدولت وحابیت کے پاس پیسے آ گیا تو اس وقت بھی ان وحابیت جو ہے اتنی زیادہ اس پہ یہ لوگ انبیسٹ نہیں کرتے تھے لیکن انقلابی ایران کے بعد ان کو شیوں سے بڑا ڈر ہوا انقلابی ایران کے بعد یعنی مختلف جو اسلامی ملک ہے اس میں سعودی عرب بھی کہ یہاں پہ لوگ اگر انقلابی ایران کی وہ پیروی کر لیں تو پھر یہ ایک طرح سے یہ لہر مثلا مغرب کے خلاف مسلمان ایک قوت ہونے چاہیے اور مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنی چاہیے اسلامی حکومت ہونی چاہیے اور مغرب کے جو دس ساختہ حکومتیں ہیں ان کو گرانا چاہیے اگر یہ فکر آگئے تو ہماری حکومت بھی گر جائی تو ان کو ایک اچھا مہانہ مل گیا کہ یہاں پہ اس کا شیعوں کو شیعوں کو روکنے ایرانی انقلاب کو روکنے کے لیے وہابیت کی شیعہ شیعہ کو ہر لحاظ سے ہم ان کے خلاف فائٹ کریں ان کی اس کے لہر کو روکنے تو وہابیت پہ انویسٹ کریں تو انہوں نے وہابیت پہ بہت پیسہ ڈال لی پڑوروں کے لحاظ سے تو اسی طرح پاکستان میں بھی یعنی آج سے چالیس سال پہلے اس کی پیسے آنے شروع ہو گئے وہابیت کے تو وہاں پر یہ افکار پاکستان میں پہلنا شروع ہو گئے کہ آپ اللہ کے اولاوہ کسی اور پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر صوفیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں لوگ وہاں پہ توصل کرتے ہیں لوگ صوفیوں سے مانگتے ہیں اولیاء سے مانگتے ہیں ہندوستان میں اس طرح ہمیشہ رہا ہے یہ صرف یہ کہنا کہ یہ شیوں کا عقیدہ یہ غلط بات ہے یہ ہمیں مسلمانوں کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے تو یہ صرف جو ہے یہ وہاں وہاں پرس منظر ہے تو اس کو آپ لوگ پلیس یہ نہ کہیں کہ یہ آلی مدد کہنا یا رسول اللہ کہنا یا اولیاء سے استمداب کرنا مدد مانگنا یہ صرف شیوں کا خصیصہ ہے شیوں ہی منفرد ہیں اس بات پر نہیں یہ سب مسلمانوں کا اجمع ہے اس کو مشرک سمجھنے والے صرف وہاں بھی ہیں لیکن ابھی پاکستان میں کیونکہ وہابیت کے پاس پیسے بہت ہیں اور جس کے پاس پیسے ہوں مدارس وہی بنائیں گے انہی کے کتب پڑھایا جائے گا آپ کے جو مبلغ حضرات ہیں آپ کے خطبہ ہیں وہ ایسی مدارس میں پڑھتے ہیں جہاں پہ یہ نفکار کو پڑھایا جائے گا پچھلے چالیس سال سے تو یہ فکر پہل گئی ہے کہ بھئی یہ باطل ہے باطل حالانکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کا روئی آرہ تو کہنے کا مقصد اب آپ نے آیت کا ذکریہ ہے یاک نعبد و یاک نستعین اسی آیت کے مطالق میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ جائے میرے ایک تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل میں یاک نعبد و یاک نستعین کے مطالق بہت طویل تقریر ہے اس میں یہ ترجمہ کرنا اس آیت کی کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں یہ ترجمہ یہ لفظ صرف اس آیت میں نہیں ہے وہ لفظ ہی بھی اس آیت میں نہیں ہے آیت یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری تجھ سے مدد مانتے ہیں یہ لفظ صرف اس میں نہیں ہے اب یہ کہاں سے آگیا میں نے وہاں پہ بہت طویل سے بیان کیا اور آج تک ایک مولوی پیدا نہیں ہوا کہہ دیکھیں کہ بھئی آپ نے آیت کا ہمارا جو پرانا ترجمہ تھا وہی صحیح آپ کا ترجمہ غلط ہے ٹھیک ہے نا غیر اللہ سے مدد مانگنا غیر اللہ سے مدد مانگنا زندگی اسی پر قائم ہے آپ مدد مانگتے ہیں آپ صرف اللہ سے مدد مانگو ٹھیک ہے نا پانی چاہیے اللہ سے مانگو کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگو دیکھیں اگر اس طرح ہوتا نا اگر اس طرح بات ہوتی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اس کی کوئی حدیث ہوتی کوئی آیت ہوتی کوئی صحابہ پوچھتے کہ بھئی ہم غیر اللہ سے مدد نہ مانگیں تو کیا اموات سے کیا اولیاء سے دنیا سے جانے کے بعد ان سے کوئی مدد طلب کر سکتا ہے تو شیعہ حدیث میں یہ تو ہے عزیزو شیعہ حدیث میں اس بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ جاتے ہیں تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو ایمہ تحرین علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو مختلف زیارات میں ہیں کہ یا ایمام زمانہ میرے خلاف ہے تو میرا سہارہ بن یہ اہل بیت علیہ السلام کی نصوص ہیں تو ان سے مدد طلب کرو جس رسول صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو ان کے احادیث میں یہ بات بہت ہے یعنی یہ کم احادیث نہیں بہت زیادہ احادیث ہیں جی جناب حکم کریں اچھا میں اس میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا تھا اپنے علم اضافے کے لیے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے کوئی وہابی یا مجھے کوئی کافر جو ہے وہ اٹک جاتا ہے جو کہ وہ بھی اسلام پہ بہت ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید سے مجھے دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ کسی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانتے چاہید ہے وہ آیت دکھاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت عیس ابن مریعہ علیہ السلام اپنے حوارین سے کہتا یہ اللہ کون ہے جو میری مدد کرے اپنے صحاب اصحاب سے کہا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے انسار اللہ اللہ کی مدد کرو اور حوارین عیسیٰ بن ماریم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری کون ہے تم میری مدد کرے میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں سویوتی صاحب کی کتاب ہے یہ کتاب ہے انباؤ الاسکیہ فی حیات الانبیاء علیہم الصلاة والسلام تعلیف لیمعلیفی الحافظ السویوتی فی مطبع مطلع انوار دکن دیکھ اگر بات دکن میں چھپ یہ کوئی سو سال پہلے اس طرح پرانی چاہ پہ یہاں پر معلیف فرماتے ہیں حال المعلیف معلیف فرماتے ہیں بلی واقع السوال انہو قد اشتہر انہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من احد يسلمو معاف بشیر صفحہ بدل گیا مجھ سے اچھا اشتہر یہ مشہور ہو گیا کہ اشتہر مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیون فی قبری اپنے قبر میں زندہ ہیں و وردہ اور خبر میں ہے حدیث میں ہے انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من احد يسلمو علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام اور جو بھی شخص مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالی میری روح مجھ تک لڑت دیتا ہے تو میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں اچھا فظاہرہ ان مفارقت الروح لہو فی بعض الاوقات فکیف یجمعو ہوا فکیف الجمع تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ اپنے قبر میں زندہ ہے دوسری حدیث میں ہے کہ کیا جب کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ روح کو پلتا دیتا ہے اور اس وقت تاکہ وہ سلام کا جواب دے دے تو اس حدیث میں ہے کہ وہ کبھی کبار زندہ ہوتا ہے ہمیشہ زندہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں جمع کیا ہے کیا کہیں گے وہ سوال حسن یہ اچھا سوال ہے ہم اس کا جواب دیتا ہے پھر وہ فرماتا ہے فاقول سن لو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن قبر میں زندہ ہے ہوا وسائر الانبیاء ور بقی انبیاء معلومتن عندنا علما قطعیا یہ ہمارے معلوم ہے یقینی علم کے ساتھ نہیں کہ کوئی شک ہے اس میں کوئی ظنی خبر ہے نہیں یقینی ہے لما قام عندنا من العدلتی فی ذالک کیونکہ ہمارے پاس بات پر بہت سارے براہین دلائل ہیں وَتَوَاتَرَتْ وَهِ الْأَخْبَارِ اور اس پر اخبار احادیث متواتر ہیں وَقَدْ أَلَّفَ الْبَيْحَقِيُ جُزْءًا فِي حَيَاتِ الْأَنبیاء علیہم السلام فِي قُبُورِهِم اور بیحقی نے اس پیس مسئلے پر کتاب لکی ہے وہ بیحقی کے کتاب بھی میرے پاس ہے یہ کتاب اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر میں آپ کو دے ہوں یہ انبیاء زندہ ہیں تعلیف عبد الرحمن السیویتی اس کو آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں دارالبیان میں ایک کتاب چپی ہے دیفنس کراچی میں یہ اردو ترجمہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح نہ صرف انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اولیاء بھی زندہ ہیں اچھا ایک مزید سوال کریں بہت سارے لوگ منتظر ہیں میرے بھائی جنائد بھائی آپ کے بہت دربانی جی جی اچھا میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں آپ نے جو سورہ مریم کا حوالہ دیتا ہے ان کے حواریوں کا کہ وہ اللہ کی مدد کریں تو وہ اس وقت زندہ تھے اور زندہ لوگوں سے مدد مانگی جاری تھی اب اگر جیسے مولا علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے چیکے نا فزیکلی نہیں ہے اب اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ تو کیا فزیکلی طور پر مولا علیہ السلام جو ہیں وہ مدد کیلئے آئیں گے اس کی دلیل کیا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ ہمی شہر سے مسلمانوں کا پہنم میں نے کہا کہ اجماع رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء سے مدد لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب سب یہ جو کوئی نبی آپ کی مدد کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اگر وہ کسی مردے کو شفاہ دے دیتے وہ جسمانی طاقت سے نہیں دیتے تھے جسمانی طاقت سے نہیں وہ روحانی طاقت سے دیتے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اگر ایک مردے کو زندہ کرتے تھے یا کسی اپاہچ ہے وہ اس کو شفاہ دے دیتے وہ اپنی روحانی طاقت سے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی آپ کو حدیث دکائی ہے کہ سویتی صاحب نے کہا کیا کہ یہ یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور بقی انبیاء بھی زندہ ہے اور قرآن مجید فرمانتا ہے جو عام شہید ہے جو عام شہید ہے جو شہید ہو جاتا ہے اس کو مردانہ کو وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے تو یہ اگر اگر ہم کسی چیز ملائکہ قوم نہیں دیتے لیکن ہمارا عقیدہ ہے ملائکہ موکل ہیں بارش لانے کے لیے اب مجھے نہیں مالوں کہ جماعت مخالفین کے پاس اس مسئلے پر احادیث ہیں یا نہیں ہیں ہمارے پاس تو بہت سارے احادیث ہیں بارش آتی ہے تو ملائکہ لے کہتے ہیں حضرت مکائل علیہ السلام رزق بانتے ہیں تو ان کے بہت سارے افواج ہیں جو رزق کافر مسلمان سب کو رزق پہنچا ہم ان کو نہیں دیکھتے ہماری آنکھ و نظر نہیں آتا ہے وہ رزق پہنچا دیتے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تک تھے ان کے پاس بہت سارے موجزات تھے بہت سارے وہ چاہتے تو پتر کو سونا بنا سکتے تھے ہمارے پاس روایات ہیں کہ پتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ احلی بیت علیہ السلام نے انہوں نے کنکریوں کو سونا بنا دیا کسی کو دے دیا یا پہاڑی سے انہوں نے دعا کی پہاڑی پڑھ گیا پہاڑی میں سے بہت سارے قیمتیں ہونٹے نکل آئیں تو جن لوگوں کو وعدہ کیا تو وہ عطا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مقامات سلو نہیں ہوئیں یہ مقامات سلو نہیں ہوئیں کہ وہ اب نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اور اس طرح کہنا کہ اس میں فرق ہے بھائی فرق ہے کہ مردہ اور زندہ میں فرق ہے پہلی بات ہے کہ ان کو مردہ کہنا خود غلط ہے یہ نصوص کے خلاف ان کو مردہ کہنا پھر یہ کہ اس میں فرق ہے آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہوگا جو کہے گا کہ جو حرام ہے اس کو کوئی دلیل نہیں ہوگی ہمارے لئے کوئی دلیل کے ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے نظرک تو وہ زندہ ہیں وہ جو ہیلپ کرتے ہیں جو مدد کرتے ہیں وہ فیزیکل پاور سے نہیں کرتے وہ روحانی طاقت سے کرتے ہیں یہ کہنا وہ جب موجزے بھی کرتے تھے اس وقت وہ بھی قمر کو اگر انہوں نے شک کیا ہے تو وہ انگولیز بازو کے زور سے تو شک نہیں کیا قمر کو اگر شک کیا ہے تو اپنے روحانی طاقت سے کیا اللہ کی حکم سے کیا اپنے روحانی طاقت سے واللہ قوت بازو سے فیزیکل پاور سے تو نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو وہ سب پاورز ہیں اب ان کے پاس سب کے بیبلیوٹیز آفتورٹیز ان کے پاس اب بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کسی کو مدد کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں وہ رحمت سے پیار کرتے ہیں محمت سے وہ جیسے قرآن نے فرما بالمؤمنین ہے رحمت سے رحمت سے رحمت سے رحمت سے رکھتے ہیں اب ہمارے پاس ہم شیعہ مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارے پاس اہل بیت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث بہت زیادہ ہیں ہم سے مانگو مدد مانگو اور پھر ہمارے پاس ہم نے زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے خدا جانتا ہے اتنے لوگوں نے مجھے کال کی ہے بہت یعنی بے حساب کہتے تھے کہ میں کینسر تھا بھئی داکٹر سب نے کہا دیا آپ کے پاس دو مہینے تین مہینے ہم نے سب دوائی چھوڑ دی گیا ہے امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ ہم نے امام سے شفاہ مانگی امام شفاہ مل گئی یہ کم نہیں ہے اللہ جانتا ہے بہت زیادہ ہیں اس طرح کسی کا آنکھ آندہ ہو گیا سب نے کہا کہ آنکھ ختم ہے آپ داکٹروں نے سب کہا دیا کسی علاج چھوڑ دی گئے امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ یا کربلا گئے اس طرح تو آپ انٹرنیٹ میں تلاش کریں نا خدا جانتا ہے محرم میں کربلا میں ایک جلوس نکلتا ہے اس کو بلتا ہے میں جلوس وغیرہ مسائب کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے بہت میرے لئے سخت ہوتا ہے میرے لئے بہت مشکل ہوتا ہے ان کا ذکر کرنا اس جلوس کا کیا ہے میں اس کا نام ذکر کرنا ہے تو اس میں اتنا سوز ہے کہ میں نہیں ذکر کرنا چاہتا بہرحال لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں توہی ریج ایک مقام ہے توہی ریج ایک مقام ہے کربلا کے قدر وہ ایک ایسا جلوس ہے جس میں لوگ دوڑتے ہیں دوڑ کے آتے ہیں کس کی یاد میں بی بی کی کہ بھائی کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو اس میں لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کی یاد میں کمام حسین علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھی وہ تو دوڑ کے دوڑت کی آئی اس کو بلتے ہیں رکھ دا تو توہی ریج توہی ریج کے توہی ریج سے شیعہ دوڑ کے آتے ہیں سب بہت مرد ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں اس میں اس میں رننگ ہوتا ہے مثلا جاگ کر کے آتے ہیں رن کر کے آتے ہیں تو اللہ کی قسم اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ویلچئر پہ آتے ہیں وہاں پہ شامل ہوتے ہیں جو ویلچئر پہ ویلچئر پہ آتے ہیں لیکن وہ جاتے چاہتے ہیں ویلچئر سوٹ چاہتے ہیں پھر ویلچئر وہاں پہ ہر جنوز کے بعد اتنے ویلچئر پڑے ہوتے ہیں بے حساب بے حساب بے حساب الہ ماشاءاللہ اور کتنی اس کی کہانیاں ہیں بھئی کہ اور جن عورتوں کو اولاد نہیں ملتی اور ہم نے اپنی زندگی میں کتنے سے دیکھا کہ اہل بیت تاہرین حدیث بھی ہے اور پھر اس یہ تواتر کے ساتھ ہم نے اپنے انکوں سے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے یہ موجزات ہوتے ہیں بھئی یہ موجزات ہوتے ہیں کربلا میں ہوتے ہیں نجف میں ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں آپ توصل کریں اہل بیت علیہ السلام سے مانگیں دور بھی ہوتے ہیں ان کو آپ خلوص کے ساتھ کریں اگر آپ کی مسئلت میں ہوتا آپ کو جواب مل جائے